اسلام علیکم ویلکم ٹو منفرید انداز ویلاغ آج بیگنرز کے سٹیچنگ کورس کی نیکسٹ کلاس کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج کی کلاس میں میں آپ کو عام سادہ سوٹ کی پہلے کٹنگ اور پھر سٹیپ بائی سٹیچنگ سارے پروسیس وائز آپ کو بتاتی جا رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے فرانٹ بیک بازو اگر تو سوٹ کے ساتھ ہیں تو آپ نے ان کو الگ کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے کوشش کریں آپ ایسے طریقے سے کریں کہ اس کی ریب وغیرہ بلکل سیٹ ہو جائے اس پہ بھی میں نے ایک الگ سے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کٹنگ سے پہلے کپڑوں کو کیسے اسطری کیا جاتا ہے ابھی اس کے ناب کو دیکھتے ہیں ناب پہلے ہی مینچن کر دیا ہے تو اس کمیس کے ہیپس چوبی سینچ ہیں ابھی میں اس کو ڈبل کر کے رکھوں گی تو دیکھئے چوبیس کو ہاف کیا تو بارہ آیا کپڑا ڈبل پڑا ہوئے ہیں تو اب ہماری میئرمنٹ بھی ڈبل میں چلے گی کپڑے کو بچا کر استعمال کیجئے ابھی مجھے جتنا ضرور تھا میں نے اتنا ہی مارک کیا وہ بیک سیڈ تھی اور یہ فرنٹ سیڈ ہے کوشش کیجئے کہ جو ڈیزائن ہیں وہ اپنے پرینٹس وغیرہ بلکل برابر آئیں نیچے سے دامان اوپر سے گلے کی سائٹ پر پٹیاں سب کچھ برابر لینے کی کوشش کیجئے پریس کرنے کے بعد شلوار کو ابھی میں آپ کو پہلے شلوار کی کڑنگ اتا رہی ہوں اوپر سے آپ نے دو انچ نیفے کا مارک چھوڑ دیا اور ادھر سے گھیر ہوتا ہے جو شلوار کی چھوڑایتیاں اس کو ہم گھیر بولتے ہیں اور یہ میانی ڈاؤن سائیڈ یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کروچ بولتے ہیں آسن بھی بولتے ہیں میانی بھی بولتے ہیں اور یہ جو ہے اس کی چھوڑائی یہ شلوار کا گھیر ہے یہ بلکل سادہ شلوار کی کٹنگ ہے اور مجھے اس میں کوئی جوڑ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ناپ میرے پاس پورا ہی تھا اور نیچے سے سات انچ کا تیار پانچہ ہے تو میں نے آٹھ پر مارک کیا اور ادھر سے میں نے کروچ والے ایریا کے ساتھ میں نے ملا دیا تو لیجیے یہ شلوار کا گرافٹنگ کا پروسیس پورا ہو چکا ہے یہ تیار ناپ اور بیچ میں آپ کو دباؤ نظر آ رہا ہے میں نے اس کا حق بھی بیچ میں رکھ دیا یہ کٹنگ ہو گی ابھی شرٹ کی ڈرافٹنگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اس میں تیرا مارک کیا جاتا ہے تیار ناپ سے آدھا انچ بڑھا کر پندرہ ہے تو پندرہ سے میں سولہ بڑھا کے اور پھر اس کو آدھا کر کے یعنی آٹھ لوں گی اور ادھر سے نو بے مارک کروں گی ایک انچ کندے کی تیرشی کا ٹائی اور ادھر سے سات کمیس کا گلہ تیار ہے تو میں یہاں پہ یہ گلے کا مارک رکھ کے تو یہاں سے میں کندے کو تیرشا کر دوں گی اس سے بچھلے لیسن میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کندے کی تیرشی کٹائی بہت ضروری ہوتی ہے یہاں سینے کا نشان مارک کیا میں نے اور ادھر سے ڈیرڑھ انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے ابھی آپ نے اس کو شیپ آؤٹ کرنا ہے اور لیجئے یہ آرم ہول بن گیا آپ کا اور ایسے اس کی کچھ شیپ ہوتی ہے کنفرم کر لیجئے آپ کا آرم ہول پورا ہے مجھے نو چاہیے اور یہ نو بن چکا ہے ڈاؤن سائیڈ ساڑھے چودہ پہ مارک کمر کا اور بائیس پہ ہیپس کا بیس انچ کمر ایکیس انچ سینہ اور چوبیس انچ ہیپس سارے انشانوں کو ملائیں گے تو کمیس کی ڈرافٹنگ پوری ہو جائے گی یہ کچھ اس طرح دامن کے سٹیٹ نشان کو آپ نیچے تک ملائیں یہاں پہ آپ اس کا حق رکھیں گے سینے کمر اور ہیپس میں آپ ایکسٹر کپڑا چھوڑتے جائیں گے کندے کی کٹائی یعنی آرم ہول یہ آپ کا آرم ہول ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے آپ ٹک لگا دیں سینے کا نشان بھی مارک کر دیں کندے کی تیرشی کٹائی کمیس کا فرنٹ حصہ اٹھا کر آپ کمیس کے بیک حصے پر یعنی بیک سائٹ پر رکھ کے آپ آسانی سے اس کی کٹائی کر سکتے ہیں میں اس کی ایک ساتھ کٹنگ نہیں کر رہی تھی اس کے میں نے پہلے ایک حصے کی کٹائی کی اب میں دوسرے حصے پر رکھ کے ہی نیکسٹ کٹائی کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ان دو حصوں کو ایک ساتھ رکھ کے بھی کٹائی کر سکتے ہیں اب یہ ایک اور سٹپ باقی ہے جس میں ہم کندے کی اگلے کندے کی یعنی فرنٹ کندے کی کٹائی کریں گے جو ہماری فرنٹ سائٹ پر آتی ہے اس کی کٹائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے جب تک آپ یہ کٹائی نہ کریں آپ کی کمیز فرنٹ سے کبھی بھی نہیں بیٹھے گی اس میں جھول بڑھتی رہے گی اور کبھی کبھار تو یہ آپ کے گلے کو بھی ڈسٹرپ کرتی ہے اگر کمیز کو پرفیکٹ بنانا ہے تو آپ اس پہ ضرور فوکس کریں اس کو سیکھیں اور اس کو ہر بار اپنے پریکٹس کا حصہ بنالیں سینے کے نشان سے آپ نے پونہ انچ اندر کی طرف مار کرتے ہوئے اس کو پہلے ترشاہ ملانا ہے ڈاؤن سائیڈ اور پھر آپ نے اس کو تھوڑ اسی اندر کرتے ہوئے گولائی کی شکل دینی ہے دیان سے آپ نے صرف دو ہی حصوں کی کٹائی کرنی ہے یعنی جو صرف فرنٹ پہ آئے آپ نے بیک سائیڈ کو نہیں چھڑنا یہ سینے کا نشان ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے بازو کی کٹائی کی طرف سب سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ کے کپڑے میں موجود اتنا کپڑا ہے کہ آپ کی بازو کی لمبائی پوری ہو جائے میں نے چیک کیا پوری ہو گئی ابھی میں بٹن کی بازو ہوا لکٹائی کر رہی ہوں تو ساڑھے تین کا چاک رکھتے ہوئے میں یہاں سے ساڑھے پانچ لوں گی کلائی والی سائیڈ سے یہاں پہ میں چار پونے چار کا مارک کرتے ہوئے اور اس نشان کو نو کو میں نے ساڑھے پانچ کے ساتھ ملا دیا یہ ہماری آس تین کی فٹنگ کا نشان اور بیچ میں ایکسٹرا کپڑا رکھنا مت بھولیے ابھی میں چیز کہ ہم آرم ہول کی کٹائی اس پہ کیسے کریں گے نو ہمارا ٹوٹل آرم ہول ہے اس کو ہاف کر کے ساڑھے چار کی آئی دیکھیں اب ہمارے پاس دو پورشن آگئے دونوں کو پھر دوبارہ ہاف کریں گے اس کے اندر ایک ہم اور ایک اور ہم دیکھیں ایک دیکھٹ ہم دار شکل بن گئی اوپر سے باہر کو نکلی ہوئی اور نیچے جا کر اندر کو بل کھاتی صرف دو حصوں کی کٹائی کرنی ہے ابھی آپ نے ایسے ہی نورمل جیسے بلکل بیسیک ہم کٹائی کرتے ہوتے ہیں پہلے پہلے بیگنرز ویسے آپ نے اس کی بیک کے لیے کرنی ہے اور یہ جو خم والی کٹائی ہے یہ آپ کی فرنٹ سائیڈ پہ آئے گی یہ میں ایکسٹرہ کا کپڑا ہٹا رہی ہوں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی ہم گلے کو ذرا ٹریس کر لیں گول گلب نہ آ رہی ہوں میں اس کمیز پہ فالتو باتیں کوشش کروں گی آوائیڈ کروں نہ کروں بلکل کام پہ فوکس کرتے ہوئے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ساتھ کا گلہ ہے ساتھ بائے ساتھ کا ڈیباب نہ نہ ہے اب یہ دیکھئے اسی ٹبے کو میں نے ڈیڑھیں تقریباً اندر کی طرف ہم کی شکل دی تو یہ ایکزیکٹ آپ کے پاس گول گلہ آ چکا ہے فالتو کا آگ رکھتے ہوئے آپ اس کو چھوڑ کے کٹیں اب جو اندر سے یہ بکرہ مہٹ رہا ہے یہ ہی آپ کا اصل گلے کا ناپ ہے سینٹر میں آپ نشان مار کر کے چھپکا لیں ساتھ کا گلہ ہے تو ساتھ مار کر کے اس کو چھپکا لیں آدھا آدھا انچہ آپ کپڑا چھوڑتے ہوئے فالتو کپڑا ہٹا لیں سینٹر کریز سینٹر کریز اس طریقے مدر سے آپ اس کو کریز آٹ کر لیں اور کمیز کی بھی فرنٹ کریز ہوئی ہوئی ہے اسی کریز کے اوپر کریز گلے کی آئے گی تو ایسے آپ کا گلہ بلکل بیلنس بنے گا نہ لیفٹ جائے نہ پھر یہ رائٹ جائے مقصد اصل کریز کا یہ ہوتا ہے آلڈیڈی اس کی کریز ہوئی ہے لیکن آپ دوبارہ اس کو فائن کر لیں یہ دیکھئے میں نے کٹ بھی کر دیا تھا کریز پہ آپ کو نظر آئی کیونکہ کلر ڈارک ہے اور باہر موسم بھی بہت خراب ہے تو برائٹنس اس میں اتنی نظر نہیں آرہی کریز پہ کریز رکھ کے لگا کر پین وغیرہ کی مدد سے اور پھر اب آپ نے دوبارہ اس کو سا سا سلائل لگا لینی ہے میں سلائل لگا چکی ہوں ابھی آپ نے ایکسٹر کا کپڑا ہٹا دینا ہے شروع میں جب گلہ بنائے تو اب آپ پین کا استعمال لازمی کریں گلہ بن چکا ہے آپ گلے کے کنارے پہ باریک سلائل بھی لگا سکتے ہیں بغیر فاصلات دیئے فرنٹ اور بیک کے حصے کو آپ جوڑ لیں پھر نیکسٹ ٹیپ آتا ہے جی فیڈنگ کا سلائل کا نشان دو میں نے اس طرح سے ڈالا تھا لیکن کلر ڈارک ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا میں اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں چاک کی مدد سے ابھی فیڈنگ کا پروسیس جاری ہے لیفٹ اینڈ رائیڈ آپ دونوں سیٹ کی فیڈنگ کر لیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کنفرم بھی کیجئے سینہ کمر اور ہیپ ستین تو ناپ ہیں یہی تو بیس کرتے ہیں آپ کی کمیس اگر کہیں سے ذرا بھی لوز ہو گئی تو پھر ناپ ڈسٹرب ہو جائے گا سلائیاں پکی کریں شروع اور آخر میں بھی اور بازو میں نے آگے سے موڑ کر تیار کر لیں اور آگے میں نے لیس لگانی تھی وہ بھی میں لگا چکی ہوں اور یہ وہ ساڑھے پانچ موڑی اور ادھر سے نو میرا کندہ ہے اور میں اس کو بھی ملاتی جاؤں گی سلائیوں کو خوب پکا کیجئے اتنا پکا کیجئے کپڑا پڑ جائے لیکن آپ کی سلائی کبھی بھی نہ نکلے ابھی جس ٹائم یہ میں نے ریکارڈنگ کی ہے دن کے دو بجے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے رات ہو چکی ہے کیونکہ بہت بہت طوفانی بارش ہو رہی ہے اور ابھی موسم قدرے بہتر ہے ابھی میں کمیس کے چاک موڑنے جا رہی ہوں اس پہ آپ کو گریز نظر آ رہی ہوگی چاک موڑنے کے لئے یہ جو سلیٹ کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہماری فٹنگ ہتم ہوتی ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے جب بھی میں چاک بناتی ہوں تو میں اس کو نیچے سے نہیں پکڑتی کیونکہ اس طرح کونہ بنتا ہے میں جب بھی چاک بناتی ہوں میرے جو کونے ہیں وہ اس میں باکس نہیں بنتا میں نیکسٹ انشاءاللہ پھر آپ کو چاک موڑنے کے لئے ایک الگ سے ویڈیو بھی ضرور اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں ابھی اگر آپ اس کو غرص سے دیکھتے ہیں تو آپ کو میری بات کا بہت بہت بھی اندازہ ہو بھی جائے گا یہاں سے میری سلائٹ چلی اور نیچے جا کے میں اس کو اتاروں گی نہیں بلکہ اس سے نیکسٹ جو کونہ ہے وہ میں پہلے ہی دبا دوں گی اس طرح کرنے سے اس کا باکس نہیں بنے گا پہلے آپ نے سٹاپ کر دیا کم از کم ڈیرڈ انچ کا جب آپ کا فاصلہ باقی ہو تو یہی سے سویز اس کے اندر دبا کر آپ کپڑے کو ٹرن کر لیجئے اور اب آپ اس کا دامن پکڑ لیں اور اب دامن کی سلائٹ شروع ہو گی اور ایسے ہی جب نیکسٹ کونہ آئے گا دامن ہتم ہو رہا ہوگا تو آپ اگلا چاک بھی ساتھ بنا لیں یعنی یہ سلائٹ آپ کی نیچے کو نہیں اترے گی تیل جب تک آپ کے دونوں فرانٹ اور بیک سائیڈ مر نہیں جاتی خوشش کریں کہ آپ سلائٹ کا دھاگہ ٹوٹنے نہ دیں کیونکہ چاک اور دامن کی یہ وہ سلائٹوں ہوتی ہیں جو بغیر جوڑ کے ہوتی ہیں ایسے ہی آپ کی جو پانچے کی سلائٹ ہوتی ہے اس میں بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ اندہائی نفاصت سے نظر آنے والے یہ جگہیں ہوتی ہیں تو اس میں جوڑ دار سلائٹ بہت بری لگتی ہے کیونکہ ایسے میں پھر اس کا دھاگہ بھی اکھڑا رہتا ہے جو دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے دونوں سائیڈ کی سلائٹ لگانے کے بعد جب ایک چکر اس کا ہتم ہو جائے گا سنگل سلائٹ ہتم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ڈبل سلائٹ کرنی ہے اس میں آپشن ترپائی یا پائپنگ کی بھی ہوتی ہے لیکن فیل بک میں اس پہ ایک لیس لگا رہی ہوں تو ظاہر ہے مجھے پھر نورمل پہلے ہی اس کو فولڈنگ کرنے پڑے گی یعنی چاک پہلے موڑ کے تو پھر سیدھی سائیڈ سے نیچے لیس تبا کر لگانی ہے تو وہ آپ کو نیکسٹ لیسن میں ملے گی یہ تینوں چیزیں پھر یعنی پائپنگ لگانا اور اس ٹائپ کی ریپٹی کچھ لوگ اس کو پہلے بھی لگاتے ہیں آپ اس کو بعد میں بھی لگا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بھی کبھی اس کو پہلے لگاتی ہوں کبھی بعد میں لگا لیتی ہوں آدھے پانگ کا فرق رکھتے ہوئے ڈیلے آت سے آپ اس کو لگاتے جائیں گی پچھلے گلے کے لیے جب کٹائی کرتے ہیں تو تھوڑا فرق رکھ کے کرتے ہیں اور ریپٹی اس طرح پھر دیکھ لیجئے کیسے مردیں اس کو اندر کی طرف تباہ کر اوپر اگین ایک سلائے لگتی ہے اس سے یہ ریپٹی پوری طرح بیٹھ جاتی ہے اور اس میں جو آنے والے بالیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں کپڑے پہ آپ کے صرف دو ہاتھ نہیں بلکہ آپ کی دس کی دس انگلیاں گریپ کر کے کپڑے کو چلا رہی ہوتی ہیں کپڑے کو آپ اس کی سائنس کو سمجھ لیں گر آپ تو اس کو پھر یہ دیکھئے کام کرنا کافی آسان ہوگا ریپٹی کے بعد ابھی باری آتی ہے جی وہ کام ہدم ہو چکا ہے شلوار کی سلائیں لگاتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو کٹنگ میں بتایا تھی جو میانی کا یا جو کروچے ریا ہوتا ہے آپ اس کو ملا لیں دھاگہ ذرا دور سے ہی کٹیے جو چین ہے وہ شروع اور آخر میں باقی رہے تاکہ پھر آپ کی یہ سلائی کھلے نا اب دیکھئے یہاں پہ نیفے کی چڑی کی سلائی بنے گی اگر تو آپ اس کے اندر الاسٹک سٹیچ نہیں کر رہی تو آپ دیکھئے اس کو کھول کے سلائی کو یعنی لیفٹ رائیڈ اس کے اوپر ایک ریکٹینگل سلائی لگائیں گی اور پھر نیفہ آپ نے نورمل مرنے ہے نیفہ نورمل مرنے کے بعد وہ جو آپ نے بوکس منایا تھا اس کو آپ نے تھوڑا سا سٹریچ کر کے تھوڑا سا انگیوں سے دبا کر یعنی جب آپ کھینچیں گی ٹانکے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ ان کو کھینچی سے کٹ دیں گی تو ایسے یہ اس میں ہول بن جاتا ہے اور ایسے نیفے میں کوئی بل بھی نہیں آتا اور بہت خوبصورتی سے شلوار کی لکھ تیار ہو جاتی ہے آدھا انچ اندر دبا کر نیفہ تیار کرنا ہوتا ہے کیونکہ دو انچ کا ہی فالتو مارجن تھا دو انچ اوپر تھا دو انچ نیچے تھا نیچے جو آپ کا دو انچ فالتو بچا ہے اس پہ آپ مارکنگ کریں تھرٹی نائن تیار کرنی ہے تو تھرٹی نائن پر انشان لگا کر باقی کا جو ایکسٹرا کپڑا ہے یہ دیکھئے اس میں وہی اس کے اوپر پلٹا کر پریس کر کے بٹھا لیں تو ایسے ہی پانچے کی ایک اوپر سلائی اور ایک نیچے آپ فل بھی لگا سکتے ہیں ایک انچ کے پانچے پر آپ پانچ سے چھ سلائیاں آرام سے لگا سکتی ہیں میں نے اس پہ ایک سے اوپر اور ایک نیچے لگا نہیں ہے پانچہ تیار کرنے کے بعد جب اس کے اوپر نیچے سلائیاں لگ جائیں اسٹری کا استعمال بار بار کریں پھر آپ نے ایسے نالی کی سلائی بٹھانی ہے پہلے آپ نشان مارک کر لیں پھر آپ اسٹری سے دبا کر کریس بٹھا لیں اور پھر پکے دونوں ہاتھوں سے صحیح کھینچ تان کر اپنے سلائی لگانی ہے تاکہ نالی کی سلائی اٹھتے بیٹھتے پھٹے نہ یہ شلوار کی اچھی سلائی کی گارنٹی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی ٹانکہ نہ ٹوٹے تو مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اور ساتھ رہیے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ